نظرین ملک بھر کی وکلہ تنظیموں اور بار کاؤنسلز کے احتجاج کے باوجود آج جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس محمد علی مذر کو سپریم کورٹ میں لگانے کی منظوری دی ہے چیف جسٹس گلزار احمد کی صدارت میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاع دو گھنڈوں تک جاری رہا ذرائع کے مطابق کمیشن کے پانچ ممبران جسٹس محمد علی مذر کو سپریم کورٹ کا جج تائینات کرنے کے حق میں تھے جبکہ چار ممبران نے مخالفت بھی کی پاکستان جوڈیشل کمیشن کے ممبران میں چیف جسٹس گلزار احمد، جسٹس مشریر عالم، جسٹس عمر اطاب اندیال، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس مقبول باکر سابق سپریم کورٹ جج دوز محمد خان، اٹرنی جنرل خالد جاوید خان، وزیر قانون فاروق نسیم کے علاوہ پاکستان بار کاؤنسل کے نمائندے ایڈوکیٹ اختر حسین شامل تھے وکلہ تنظیموں کے اعتراضات کو نظر انداز کرنے پر پاکستان بار کاؤنسل نے ملک بھر میں احتجاج کا اعلان کیا ہے اور آج کے دن کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کی کال بھی دی سپریم کورٹ میں ایک سینئر جج کا عدہ خالی تھا جس پر تائیناتی کے لیے پانچ سینئر ججز کے نام دیے گئے تھے جن میں سے ایک نام سرک کیا جانا تھا ان ججز کی فہرس میں چیف جسٹس احمد علی شیخ، جسٹس ارفان سادت خان، جسٹس اکیل احمد عباسی، جسٹس سید حسن عزر اور جسٹس محمد علی مظر شامل ہیں وہ کلا کے مطابق سندھ ہائی کورٹ کے جج جسٹس محمد علی مظر سینئورٹی کو لے کر پانچ سی نمبر پر ہیں انہیں سپریم کورٹ کا جج تائینات نہیں کرنا چاہیے چار سینئر ترین ججز کا نام چھوڑ کر پانچ سی نمبر کے جج کو سپریم کورٹ کا جج لگانا میرٹ کی خلاف فرضی ہے وہ کلا اس تائیناتی پر الجہار ٹرسٹ کیس کا حوالہ بھی دیتے ہیں دوسری طرف امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان کی فاضل عدلیہ سے متعلق منفی اور حقائق کے خلاف ایک ریپورٹ جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ مختلف سٹیک ہولڈرز کے دباؤں میں آ کر فیصلے کرتی ہے ماتہت عدلیہ پر ایک ایزیکٹیو برانچ کا اثر ہے اور شفافیت کا فقدان ہے لیکن امریکی محکمہ خارجہ کی ریپورٹ پر عدی عمل دیتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکی ریپورٹ میں آئید الزامات غلط ہیں حقائق کے برقس ہیں اور گمراکون ہیں ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں عدلیہ آزاد ہے اور آئین اور قانون کے مطابق کام کر رہی ہے حکومت پاکستان بیاست انتظامیہ قانون سائل ساملیہ اور عدلیہ کے اختیارات کی الہدگی پر یقین رکھتی ہے اور پاکستان کی عدلیہ پر کسی قسم کے دباؤ کا سوال پیدا نہیں ہوتا ناظرین چند روز پہلے آزاد کشمیر الیکشن کی کیمپین کرتے ہوئے ایک جلسے میں وزیراعظم عمران خان نے اپوزیشن پر تنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں کسی جج کو فون کر کے نہیں کہتا کہ تین سال نہیں پانچ سال سزا دو بلکہ سیاسی سرگرمیوں میں جھوٹے مقدمات کی بات پر اپوزیشن نے بھی کئی بار عدلیہ پر انگلیاں اٹھائی ہیں جب سیاستدان اور حکمران خود عدلیہ کو متنازے بناتے ہیں پھر ہمیں عالمی اداروں سے کیا امید رکھنی چاہیے کیا ہم خود موقع نہیں دیتے اپنے اداروں پر بات کرنے کا مجھے جوئن کر رہے ہیں اسی پر میں بات کروں گی وفاقی وزیر قانون و انصاف بیرسٹر فاروغ نصیم صاحب اسلام علیکم بہت بہت شکریہ فاروغ نصیم صاحب آپ کا فاروغ نصیم صاحب ان اشیوز پر بات کرنے سے پہلے ایک اہم مسئلہ جو اس وقت چل رہا ہے بڑا اہم کیس جو چل رہا ہے نور مقدم کا کیس ملزم زہر جعفر کے امریکی شہری ہونے پر بڑے سوالات جو ہیں وہ اس حوالے سے پوچھے جا رہے ہیں اور اس کو جوڑا جا رہا ہے ماضی میں جو ریمن ڈیویس کا جو واقعہ ہوا تھا ظاہر ہے وہ ایک ڈپلومیٹ تھا اسے استثناء حاصل تھا لیکن لوگوں میں یہ تحفظات ہیں شکوک و شبات ہیں کہ کہیں امریکی پاسپورٹ کا سہارہ لے کر وہ کہیں باہر فرار نہ ہو جائے اسے باہر جانے کی اجازت نہ مل جائے کیا نور مقدم کیس کے والے میں ان کے والدین کو انصاف ملے گا کیا امریکی پاسپورٹ انصاف کی راہ میں رکاوٹ تو نہیں بنے گا سر نہیں بالکل نہیں بنے گا اور اس کے دو تین ریزنز ہیں سب سے بڑا ریزن تو یہ ہے کہ یہ ایک ایسا کرمنل افینس ہے جس کو میڈیا نے جس طرح اٹھایا ہے جو سب کے سامنے آیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ کہ ریمن ڈیویس تو ڈیپلومیٹ تھا یہ ڈیپلومیٹ تھوڑی ہیں اور سیکنڈلی آپ کچھ بھی کہہ لیں جو پاکستانی اوریجن کے جو امریکنز ہیں ان کی میرے خیال میں اس طرح معافتت امریکن ایمبیسی نہیں کرتی جس طرح پیور امریکن جو ہوتے ہیں ان کی معافتت وہ لوگ کرتے ہیں لیکن ایڈ ایڈ اف دی دی یہ چاہے امریکن ہو پاکستانی ہو پاکستانی اوریجن امریکن ہو یا امریکن اوریجن پاکستانی ہو یا امریکن اوریجن امریکن ہو کچھ بھی کہہ لیں پاکستان کی جو سٹیٹ ہے وہ پوری طرح اس مقدمے کو اس کے لوجیکل کنکلوجن تک پہنچانے کے لیے بہت سیریس ہے کسی بھی طرح گورنمنٹ انٹرفیا نہیں کرے گی لیکن جو ہمارا ایڈمیسٹریشن آف جسٹس کا پورا نظام ہے پلیس ہے عدالتے ہیں وہ پوری طرح اس پہ جو بھی قانون پرمیٹ کرتا ہے اس کے حساب سے اس کی لوجیکل کنکلوجن تک پہنچائیں گی اس کیس کو اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھ پاؤں کہ ایسے کیسز میں بھی کیا شواہد کی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے جب ایک ملزم کو آپ جائے وقوع سے پکڑتے ہیں ان آلات کے ساتھ ان ہتھیاروں کے ساتھ جس سے قتل اس نے کیا ہوا ہوتا ہے تو ایسے کیسز میں جو ہمیں ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ فوری انصاف لوگوں کو کیسے مل سکتا ہے تو کیا ایسے کیسز کو بھی ہم کہیں کہ یہ لنگرون ہوتے ہیں یا لنگرون ہونے کی گنجائش ایسے کیسز میں بھی رہ جاتی ہے کیا ایسے کیسز میں فوری انصاف ملنا چاہیے نہیں دیکھیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے ہم کس کیسزوں کی بات کر رہے ہیں لیکن اگر آپ اس کیسز کی بات کر رہے ہیں تو یہ بالکل بھی میرا نہیں خیال کہ لنگرون ہوگا جیسے موٹر وے کا ریپ کا کیس آپ کے سامنے تھا میڈیا کی میں بڑی تعریف کرتا ہوں کہ جس طرح میڈیا نے اس کو اٹھایا اور سنسٹائز کیا سب کو اور آپ دیکھیں جو لوجیکل کنکلوجن تھا اس کیس کا آیا سزا جزا کا فیصلہ آپ سب کے سامنے ہوا اسی طرح یہاں پر بھی جو بھی اس کے رائٹس ہیں اوبلگیشنز ہیں ڈیفینسز ہیں انویسٹگیشن اپنا پورا کام کر رہی ہے عدالتیں اپنا پورا کام کریں گی تو مجھے اس میں کوئی شک محسوس نہیں ہوتا کہ یہ کوئی ڈیلے ہوگا بیرانی خیال کہ یہ ڈیلے ہوگا اور دیکھیں میں آپ کو گزارش کروں کہ چاہے کتری بھی ایویڈنس ہو تمام چیزیں بلکل صاف ہو سامنے ہو لیکن جو قانون نے جو طریقہ بتایا ہے ریمانڈ لینے کا انویسٹگیشن کرنے کا اس کو چارج کرنے کا اس پہ جرہ ہونے کا کروس اگزیمنیشن ہونے کا وہ تمام چیزیں ہوں گی اور ان کو ہونا چاہیے یہ ایسا کوئی ویجلانٹے سسٹم آف جسٹس نہیں ہے کہ ایک چیز چلی گئی پتہ لگ گئی اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ تمام چیزیں اس کی ٹیپ ریکارڈز اور ویڈیوز ساری پکڑی گئی ہیں اور اس سے اگر کوئی چیز سامنے ثابت ہو بھی جاتی تو ایسا نہیں ہونا کہ پولیس نے جا کے یا عوام نے جا کے انصاف کر دینا ہے نہیں انصاف ہونا ہے عدالت میں اور عدالت میں ہی انصاف کرنا ہے جو پورا سسٹم ایڈمسٹریشن آف جسٹس کا ہے آپ دیکھیں آپ جس جس طرح بھی چیزیں یہاں سامنے آ رہی ہیں پہلے تو یہ چیزیں ریپورٹ نہیں ہوتی تھی بہلکل تو میڈیا ایکچولی اپنا کام بہت اچھا کر رہا ہے وہ ریپورٹ کر رہا ہے سیکنڈلی جو حکومت ہے اس کے لاؤز جس طرح بند کے سامنے آئے ہیں ایفیکٹیو ریڈریسل ملا ہے لوگوں کو ٹھیک ہے ہنڈرڈ پرسنٹ کوئی چیز نہیں ہے لیکن وہ ہنڈرڈ پرسنٹ چیز ستر سال کی چیز ایک دو سال میں نہیں ہوگی لیکن جتنی اس میں امپروومنٹ آئی ہے آپ سب کے سامنے ہیں پرانے وقتوں میں کہ اس طرح پرسنٹ کے ساتھ تمام چیزیں ہوئیں تو یہ تمام چیزیں اس طرف ڈیویلپمنٹ کی طرف ہیں جس کی طرف ہم نے کوشش کی ہے پاکستان میں کہ وہ فروہ کسیم صاحب ہمارے عدلیہ کے مطالق امریکی محکمہ خارجہ کی جو ریپورٹ آئی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کن بیسس پر ریپورٹ تیار کی گئی ہے کن چیزوں کو کن فیصلوں کو مد نظر رکھ کر یہ ریپورٹ اس کو تیار کیا گیا ہم نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے محکمہ خارجہ نے کہا ہے بلکل گمراہ کن اس کو قرار دیا ہے امریکی محکمہ خارجہ کی اس ریپورٹ میں جو کہا گیا ہے کہ پاکستانی عدالت ناہل ہیں حکومت کے دباؤں میں آ کر جو ہیں نائے فیصلے کرتی ہیں سیاسی اثر حقوق اثر حسوق کا استعمال کیا جاتا ہے عدالتوں پر ججز پر کن بیسس پر ریپورٹ تیار کی گئی ہے کیا کوئی سازش ہے ہمارے اس نظام کے خلاف مجھے دیکھیں دو دو پاسیبیلٹیز ہیں ایک تو پاسیبیلٹی ہے کہ جس نے بھی یہ ریپورٹ بنا کے وہاں امریکہ انہوں نے شائع کی ہے تو یا تو ان کی انکومپیٹنس ہے وہ سمجھ نہیں پائے ہیں یا تو انکومپیٹنس ہے اور اگر انکومپیٹنس نہیں ہے تو پھر یہ کوئی سازش ہے کیونکہ یہ ریپورٹ فیکچولی تو درست ہے پاکستان کی جو عدلیہ ہے بلکل آزاد ہے اور جس طرح وہ سپیشلی سپیریئر کوٹس ہیں وہ تو بلکل ہی آزاد ہیں لیکن جو سبورڈرنیٹ کوٹس بھی ہیں اس کے اندر بھی یہ کوئی نہیں ہے کہ جا کے آپ اس اس طرح حکومت کو نظر اثر انداز کر لے ایسا کچھ نہیں ہے کچھ ایسا ضرور ہے کہ لور کوٹس میں انکومپیٹنس بھی ہے کرپشن بھی ہے لیکن یہ جو امریکہ نے سپیریئر کوٹس کے بارے میں لکھا ہے ایک تو خیر بلکل ہی غلط ہے اور لور کوٹس کے بارے میں جس طرح انہوں نے لکھا وہ ایسے نہیں ہے مطلب میرا نہیں خیال کہ یہ امریکہ نے کوئی صحیح ریپورٹ دی ہے بارل پاکستان کی گورنمنٹ نے فورن آفس نے اس کو ڈینائی کیا کہ کہ یہ تاثر ہمارے ملک سے جاتا ہے جب ہمارے پرائیم منسٹر صاحب یہ بات کریں گے کہ ماضی میں ججز کو فون کیا جاتے تھے ججز کو دباؤ میں لائے جاتا تھا کچھ عرصہ پہلے وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری نے بھی کہ عدالت اصلاحات ناغذیر ہو چکی ہیں جو جیوڈیشل ایکٹیوزم ہے اس سے بڑا نقصان عربوں کا نقصان ہم نے بھکتا ہے اٹھایا ہے مطلب یہ کہ جب ہم لوگ خود اپنے عدالت سسٹم کو کریں گے تو باہر سے تو لوگوں کو ہمارے گھر میں آکر انٹرفیرنس کرنے کا ہمارے اداروں کو تنقید کرنے کا ان پر موقع ملے گا آپ کو نہیں لگتا یہ موقع ہم خود ورام کرتے ہیں دیکھئے ماضی میں تو ایسی آئیسولیٹڈ انسٹنسز ہیں لیکن ان آئیسولیٹڈ انسٹنسز سے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورا نظام ایک طرف ہے تو اگر پی ایم نے یا فواج چودری نے آئیسولیٹڈ انسٹنسز کی بات کی ہے تو انہوں نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ پاکستان کی جو پریزنٹ عدلیہ ہے وہ آزاد نہیں ہے بلکہ پاکستان کی عدلیہ بالکل آزاد ہے کتنے سارے گورنمنٹ کے فیصلے ہیں جس کو عدالت نے کل ادم بھی کیا ہے اگر گورنمنٹ جو ہے وہ اتنی اثر اندازی کر سکتی عدالتی فیصلوں پہ تو اتنے سارے جو ججمنٹ آئیں حکومت کے خلاف وہ نہ آتے